اس کو قرآن نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا دیکھیں ذرا کیا شان ہے نبی کی حالانکہ کوئی گناہ ہوا نہیں ایک وسوسہ آیا وہ بھی غیر اختیاری جس پر پکڑ نہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو گناہ کی دفعی لے کر جاتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے اور آئے گا کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو اس حد درجے تک احتیاط یہ تو انبیاء ہی کا شعبہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی گناہ سے اللہ تعالیٰ بچائیں ہم گناہ سے بچیں تو قطعان اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے کہ میری کسی نیکی کی وجہ سے یا میری کسی ولایت کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ ہی بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نہ ہو خصوصی رحمت نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو نفس کیاں پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ تین طرح کا نفس جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے ایک نفس امارہ ایک نفس لبوامہ اور ایک نفس مطمئنہ نفس امارہ سے مراد یہ وہ نفس ہے جو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے جو گناہ پر ابھارتا ہے عمومی طور پر نفس نفس امارہ ہوتا ہے انسان کا جو گناہ پر ابھارتا ہے لیکن وہ نیک لوگ جن کا نفس انہیں گناہ کے مقابلے میں لڑتا ہے اور سٹینڈ سٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ گناہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو نفس لبوامہ کہتے ہیں جس کی قرآن پھر قسم بھی اٹھاتا ہے اللہ اس کی پھر قسم اٹھاتا ہے اور اس سے بھی جو اوپر کا سٹیج ہے جو ریاضت کے بعد اور مجاہدوں کے بعد اور صحبت کے بعد اور کسی مربی سے تربیت حاصل کرنے کے بعد نفس کا ایک سب سے جو آلٹی میٹ لیول حاصل ہوتا ہے نفس کو وہ نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے جب گناہ کی طرف دل جاتا ہی نہیں گناہ کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ یا ایہن نفس ارجعلا ربی گراغیت مردی اے نفس سے مطمئنہ کہ اپنے رب کی طرف دل جائے راضی ہو کر اللہ اس سے راضی ہے نفس کی وہ کنڈیشن کے اس سے پھر اللہ راضی ہے تو وہ نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہ میرے عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائی ہے اور جنت میں داخل ہو جائی ہے تو یہ نفس کی سب سے الٹیمیٹ جو قسم ہے وہ نفس سے مطمئنہ اللہ تعالیٰ میں یہ قسم عطا کرے ہمارے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنائے اچھا اب یوسف علیہ السلام کو جب دربار میں بلائے جاتا ہے بادشاہ کے یوسف علیہ السلام پہلے جتنا خواب انہیں سنایا گیا تھا اس کی دو تعبیر انہیں بتائی تھی لیکن بادشاہ کے دربار میں جا کر انہیں بادشاہ کو وہ اضافی خواب بھی بتایا جو بادشاہ نے کسی کو نہیں بتایا تو اس سے ایک مطلب ان کی نبوت اور ایک کرامہ وہ موجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ انہیں وہ اضافی خواب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بادشاہ نے دیکھا تھا تو بادشاہ کو چونکہ پہلے بھی تعبیر پسند آئی تھی اس نے کہا دوبارہ میں آپ کے زبان سے وہ تعبیر دوبارہ سننا چاہتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے پھر دوبارہ نے سرے سے ان کو تعبیر سنائی وہی تعبیر کے سات سال جو کہت آئے گا پہلے خوشحالی کے سات سال ہوں گے اور اس کے بعد سات سال کہت آئے گا اور پھر اس کا جو سلویشن پیش کیا انہوں نے وہ بھی بتایا اور سلویشن جو انہوں نے دیا تھا یوسف علیہ السلام نے اس کی ڈیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو سات سال خوشحالی کے ہیں اس میں بقدر ضرورت غلے کو استعمال کیا جائے اور پانچھوہ حصہ اس کا وہ سیف کر لیا جائے سٹور کر لیا جائے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو تجویز دی کہ اس کو سٹور کر کے کیونکہ یہ جو کہت آئے گا یہ صرف مصر میں نہیں ہوگا یہ آس پاس کی علاقوں میں بھی پھیلے گا تو یہاں کی لوگ تو کھا لیں گے جو اضافی بچ جائے گا ہم اس طرح سٹور کریں گے جو اضافی بچ جائے گا کہ جو آس پاس کی علاقوں میں لوگ ہوں گے وہ جب آئیں گے تو ہم انہیں بیچ رکیں گے جب انہیں بیچیں گے تو خزانے میں رقم بھی آئے گی اور ایسی رقم آئے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گی تو باچھا کو یہ بڑی پسند ہے یہ تجویز اور انہوں نے کہا اتنے بڑے پروجیکٹ باچھا نے کہا اتنے بڑا پروجیکٹ ہے اتنے سالوں کا اور اس کو بڑے احسن انداز سے مینج کرنا ہوگا تو یہ کون کرے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ یہ جو خزانے کا جو سارا چارج ہے جو منسٹری آف فائنینس ہے یہ آپ مجھے دے دیجئے اور آگے اس کی وجہ بھی بتائی کیونکہ میں حفید اور علیم ہوں میں حفید اور علیم ہوں تو باچھا نے نہ صرف یہ کہ انہیں وزارت دے دی بلکہ ان کو پورے ملکہ جو سیٹ اپ تھا نا پوری گورنمنٹ کا سیٹ اپ دے دی پورے ان کے حوالے کر دی پہلے ایک سال ان کو اپنے پاس رکھا فورا نہیں دیا ایک کنفرمیشن کرنے کے لیے مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے کہ یقین پختہ ہو جائے کہ یہ اتنے عظیم بندے ہیں تو ایک سال ان کو مزید رکھا اور اس کے بعد ان کو پوری گورنمنٹ ہی ان کے حوالے کر دی اچھا جو انہوں نے کہا نا میں حفیظ اور امین ہوں اس نے مجھے منسٹری اور فانہنس دے دی جائے تو اسے ہم پتہ چلتا ہے کہ فانہنس منسٹر کی ایک والیٹیز کیوں نہیں چاہیئے ایک تو حفیظ ہو ایک تو ہارے پچھلے میں خیال ہے گورنمنٹ کے منسٹر کا نام بھی حفیظ تھا وہ نام مراد نہیں ہے ایک والیٹی کی بات کروں کہ وہ حفیظ حفیظ وہ والیٹی یعنی حفاظت کرنے والے جو ان کے پاس پیسہ ہے جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کو بیجا استعمال کرنے والے نہ ہوں جو مستحق ہے اس کو دینے والے ہوں جس جگہ پر پیسہ لگانا ہے وہاں پر پیسہ لگانے والے ہوں بیجا بے دریغ استعمال کرنے والے نہ ہوں اور امین ہو اپنے اوپر بھی نہ لگاتا ہو فالتو کا پیسہ امانداری کے ساتھ تمام کام کرتا ہو تو یہ دو کالٹیز ایک فانہنس منسٹر کی یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چل گئی اچھا اس کے بعد کیا ہوا کے بادشاہ نے زولیخہ والا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد زولیخہ اور یوسف علیہ السلام کی شادی کروا گئے اور جب یوسف علیہ السلام کی شادی کرا دی زولیخہ سے تو یوسف علیہ السلام سے جتنی زولیخہ معبت کرتی تھے نکاح میں برکت ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں زولیخہ کی پہ جو اللہ نے محبت ڈالی criterion اس محبت سے زیادہ تھی اتنی زلائے خون سے کرتی تھی آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل جا پوچھے نا جا کے انویسٹریز میں کالجز میں ہم لف میریج کریں گے رینج میریج نہیں کریں گے رینج میریج سے کیسے معاملہ چلے گا تو یہ ایمان کی کمزوری ہے یا اللہ عالم کیا ہے یہ کیوں چاہیے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں یہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں میں یا رکھنا چاہیے دوسری طرح زلائخہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفعہ کہا کہ جتنی پہلے محبت کرتی تھی تم مجھ سے اب اس میں تھوڑی کمی آ رہی ہے جوش میں تھوڑی کمی ہے محبت کے جوش میں تھوڑی کمی ہے تو انہیں کہا کہ آپ کی برکت سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی آپ کی برکت سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی رسل اللہ کی محبت کے نتیجے میں اب میں اللہ سے زیادہ محبت کرتی ہوں آپ سے زیادہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اب جوش جو ہے وہ اس طرف زیادہ ہے تو یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوز علیہ خواہ کا مضبوط ہو گیا اچھا اس سے کچھ ہمیں کچھ حکام پتے چلتے ہیں یہ جب مختصصہ واقعہ بیان کیا کہ جو ان کے گورنمنٹ ملی اور انہوں نے اپنے لئے ڈیمانڈ کیا کچھ کہ مجھے آپ فینائنس مجھ سے بنا دے کہ ڈیمانڈ کیا ایک انسان کوئی اہدہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے گورنمنٹ کا کوئی اہدہ کیا انسان خود ڈیمانڈ کر سکتا ہے عام طور پر تو اس کو پسند نہیں کیا گیا اس کی جازت نہیں دی گئی کہ انسان خود ڈیمانڈ کرے کہ مجھے فلانا اہدہ چاہیے سرٹن کنڈیشنز ہوں گی تو وہ علاو ہوگا وہ سرٹن کنڈیشنز کیا ہیں وہ یہ کہ انسان کو پتہ ہو کہ ابھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس اہدہ کو صحیح طریقے سے اس کی ذمہ داری نبھا سکے اور میں اس کو بطریقہ حسن نبھا سکتا ہوں اسے یقین ہو تب تو ٹھیک ہے ورنہ بلا وجہ ڈیمانڈ کرنا ہے اس کی حدیث میں بھی مانت آئی ہے اور رضواللہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اہدہ خود طلب کرتا ہے تو اللہ کی مدد اسے اٹھ جاتی ہے اللہ کی مدد اسے اٹھ جاتی ہے اور جو مشورے سے بنا دیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس پر آ جاتی ہے تو اسی لئے بلا وجہ اہدوں کو مانگنا اور یہ جو ہے نا کہا کہ وہ خود ڈیزرونگ بھی ہو وہ بندہ اس اہدے کے قابل بھی ہو اس کو حبے مال یا حبے جانہ ہو جس کی وجہ سے عدہ طلب کر رہا ہو یعنی مال کی محبت یا اس سٹیٹس کی محبت کی وجہ سے اس عہدے کو طلب نہ کرے بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالی نے اس صلاحیت دیا میں اس کو احسن انداز میں انجام دے سکتا ہوں تو خدمت کی نیت کے ساتھ مسلمان کا تو وصفی ہے کہ وہ خدمت کی نیت کے ساتھ اگر ڈیمانٹ کرے گا بھی امارت ہو یا کوئی حدہ تو اس خدمت کی نیت کے ساتھ کرے گا اچھا اسی طریقے سے چونکہ یہ بادشاہ بھی غیر مسلم جہاں سے پتا چلتا ہے کہ نون مسلم اگر ان کی حکومت ہو تو وہ کوئی حدہ ان کی حکومت میں تو حدہ بھی ایکسپٹ کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کو جب وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ایکسپٹ کرنے کے بعد ہمیں کوئی خلاف شرعہ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور دین کی خدمت کے مواقع ملیں گے تو اس نیت کے ساتھ اور جب یہ امید ہو ایسی تو پھر ایک غیر مسلم یا کافر و کمران یا کافر حکومت کی دیکھر